موسیقی 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 مشیار موسیقی 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 تو عمومان ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے غزہ کیسی کھانی ہے تو ہم نے بے جا استعمال شروع کر دیا فاس فوٹ کی طرف چلے گئے اور ہم نے اصل چیزیں چھوڑ دیں ایسی غزائیں چھوڑ دیں جس سے ہمیں فیدہ پہنچتا تھا لہذا ہم نے جوس پینا چھوڑ دیا پھر کھانا چھوڑ دیا ہم رات کو کوشی یہ کرتے ہیں کہ رات کو جا کے ہم کرائی گوش کھائیں ہم رات کو بار بی کیو کھائیں ہم رات کو کولوں پر پکیوی کچھ چیزیں تلیوی چیزیں رغبت کر رہے ہیں اس سے نقصان پر پہنچ رہا ہے ہمارے جگر کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے خون میں حددت پیدا ہو رہی ہے ہمارے خون میں حددت پیدا ہو رہی ہے اور اس حددت کے انسل میں ہمارے مستانے میں گرمی منتقل ہو جاتی ہے اس کی وجود ایسی آتی ہے کہ ہمارا جو مادہ مانی ہے وہ انتہائی ہماری خوراک کی وجہ سے انتہائی گرمی پہنچانے کی وجہ سے بلکل رکیق بلکل پتلا مادہ بن جاتا ہے اور وہ ذرا سا بھی کسی ہی وجہ سے یعنی کہ ایک تو پہلا وہ مسئلہ جس میں سب سے پہلے انسان کو یہ کترین ڈاپنگ ہو جاتی ہے کسی بھی ایسی چیز کا دیکھنا جس سے تعلق جس کا سیکس سے تعلق ہے ذرا معمولی سوچنے کی دیر ہوتی ہے وہاں سے ڈاپنگ شروع ہوتی ہے مختلف قسم کے لبریکیشن آنا تو اس ضروری ہے لبریکیشن کیونکہ یہ آلہ ہے یہ ایسا اللہ کے نظام ہے کہ اس میں پشاب نے بھی اسی سے خارج ہونا ہے اور مادہ منی نے بھی اسی سے خارج اخراج کرنا ہے جو ہی ہماری دماغی سوچ سیکس کی طرح منتقل ہوتی ہے اس کا کام فوری طور پر اس طرف مادہ مزی کا اخراج کر دیتا ہے جس سے لبریکیشن پیدا ہو جاتی ہے اگر یہ لبریکیشن ہی نہ ہو تو نظام میں سارا خراب ہو جائے ہماری پہنپنین جہاں سے ہماری منی نے نظام ہونا ہے اور ہمارے یورین نظام خارج ہونا ہے وہ بھی تمام ایسا ہو جائے پھڑ جائے نہ لیں اللہ کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس نظام کو پروردگار نے اس پر پھولتی رکھا جو ہی ہم لوگ کبھی اپنی لمس محسوس کرتے ہیں جسم کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنی کانوں سے کسی بھی ایسی سیکس کی بات سے جس سے ہم دیکھتے ہیں اس میں فوری طور پر یہ ایڈیکیشن ہو جاتی ہے اور مادہ مزی کا اخراج ہو جاتا ہے لہٰذا اکثر لوگ جب بہت قصر سے اس میں داخل رہتے ہیں جو لوگ ہر روز ہر وقت اسی میں داخل رہتے ہیں دماغ پر دباؤ رکھتے ہیں تو اس ان لوگوں کی یہ مز بڑھ جاتا ہے لہذا وہ جو لوبریکیشن ہے وہ بڑھ کر ڈروپنگ کی حالت میں آ جاتی ہے زیادہ کتروں کا اخراج ہو جاتے ہیں کپڑے نپاک ہو جاتے ہیں تو یہ امتحان کو احتیاط کرنے چاہیے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ محول میں رکھیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں پاکیزہ محول میں جب بھی آپ رکھیں گے تو یہ لوبریکیشن جو اسی آپ کی دونی اللہ کا ایک نظام ہے اندر تک محدود رہے گی اور جب آپ ہر وقت سیکس کی حالت میں رہیں گے ہر وقت امتشاری کیفیت میں رہیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ یہ جو کتر ہیں جو لوبریکیشن یہ بڑھ کر آپ کی ٹوپنگ کتروں کی حالت میں بہے گی جریان کی حالت میں بہے گی اور آپ کو نقصان ہو جائے اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ صورتہ اور ایسی شدت اختیار کیا جاتی ہے کہ جو ہی ہم نے دماغ سے کوئی ایسی چیز سوچی اتنی شدت سے سوچی اور انزال مکمل انزال ہو جاتا ہے لہذا اس کو صورت انزال کا نام دیتے ہیں لہذا اس کے اوپر بھی ایک پورا پرگرام میں آپ اپنے بھائیوں کے رینمائی کے لئے ہیں بچوں کی رینمائی کے لئے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس چیز سے کس طرح بچنا ہے اپنی صحت کو مت گرہیں اب نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم سوچ رہے ہیں آگے چل کے ذہنی طور پر سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ جو کترے گرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایسا ہماری شہبت کمزور ہوتی جاتی ہے اس کے برے اصلات ہمارے دماغ پر پڑتے ہیں دماغ کمزور ہوتا ہے جسمانی طور پر ہم کمزور ہو جاتے ہیں پنلیں کمزور ہو جاتی ہیں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں جسم سست قاہل ہو جاتا ہے تو ہمیں فوئی طور پر احتیاط کرنے چاہیے اور احتیاط کی کیا صورتحال اختیار کرنی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو پہلے تو ہم نے اس بار کو سوچا دیکھا کہ ہم نے اپنے پہلے میدے کا خیال کرنا ہے میدے میں ایسی غذا ہم نے اپنے اندر ایسی کھانی ہے جو جلدی حضم والی ہو اور بہت زیادہ گرم نہ ہو تلیوی چیزیں بہت نقصان دیتی ہیں ہم لوگ بارہاں جو 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 استعمال ڈرائی فوٹ کی ایک حد کو کھائیں ڈرائی فوٹ زور سے زیادہ مت کھائیں خون میں اپنی حدد کو نہ پیدا پڑھائیں اس سے نقصان ہوگا آپ کو فیدہ تو اسی حد تک ہے کہ کھانے میں اتنی چیز کھائی جس کا فیدہ ہو لیکن جب ہم ٹرائی فوٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح کھانا ہے ہم بہت زیادہ کھا جاتے ہیں تو لہٰذا اس چیز سے بچنا ہے گرم کھانے سے بچنا ہے گرم چیزوں تو بچنا ہے اور سب سے خوبصورت بات میں آپ کو بتانے لگوں کہ قبض کا خیال رکھنا ہے قبض کی حالت میں یہ مرض جونسا ہوتا ہے یہ بھی نقصان یہ بڑھ جاتا ہے کہ جو ہی ہم قبض کی صورت میں واجبشن میں بے اپنے واجبشن میں جاتے ہیں تھوڑا سا ہی زور لگاتے ہیں لگاتے سار ہی جو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مادہ مہنی کا اخلاج ہو جاتا ہے یہ ایک مرض ہے اس مرض کو پنٹرول کرنے کے لیے عدویات موجود ہیں جو انتہائی آپ کے لیے مجرب عدویات ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی اس کے مطابق پورا ایک نسکے کی عالت میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو اس مرض سے نجات میرے سکے آپ کو اٹھتے بیٹھتے چکر آرہے ہیں دماغی طور پر آپ یہ سوچیں کہ کیوں آرہے ہیں آپ اور ہی طور پر غور کرنے کے کیا آپ کو ایسا معاملہ تو نہیں کہ آپ کے سوچنے پر کسی معاملے میں آپ کو قطرے بہنے ہیں آپ صبح جب واشوم جاتے ہیں جب واشوم جاتے ہیں پشاب کرتے ہیں پانچ ساتھ دس قطرے پہلے نکل جاتے ہیں یا بعض لوگوں کو اس کے قطرے مادہ مری کے بات میں کوئی نکلتے ہیں اس کا بہت شدید نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے انسان بلکل قاہل آ جاتا ہے جس طرح دردیں تکلیفیں دماغی کبزورییں بنائی چلتے پھر دل ہی نہیں کرتا کام کرنے قاہل ہے انسان ہو جاتا ہے تو فورلن غور کریں کہ میں ایک نوجوان آدمی غور پر کیا پرولم آ رہی ہے تو آپ فور طور پر علاج کی طرف جائیں علاج میں سب سے پہلے جو آپ نے خود سوچ رہا ہے آپ نے جن سے وہ دھیان رکھنا ہے ایک تو اپنے ماحول کو خوبصت رکھیں اپنے ماحول کے اندر ایسی چیزیں مت آنے دیں جس سے آپ کے جسم میں ہر وقت انتشاری کیفیت پیدا ہو آپ کا سیکس باہر طرف ہر وقت دولپ رہے یہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں یہ آپ کا جنران کا باعث بنتا ہے نمبر دو آپ نے قبض کا خیال رکھنا ہے اپنے میدے کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی چیزیں آپ نہیں کھائیں جو قبض کی طرف محل کرتی ہیں اس کا رقصان یہ ہے کہ جب آپ زور لگائیں گے تو مادہ منی کے کثریں نکل جاتے ہیں تو یہ بھی بلا ارادہ بلا ارادہ جب بھی آپ کی مادہ منی کا اخراج اور مزی کا اخراج ہوگا اس کے برے اثرات آپ کے جسم پر منتقل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کس طرف ہوں اب آپ ہی غور کریں کہ اس کا کیا کیا جائیں بیماری تو گلیف تو آگئی لیدہ سب سے پہلے علاج کی طرف آجائیں تو دوہ خانہ کی مجمع خان کا ماجون سالب صبح اور شام خالی پیٹ اور شام پانچ بجے ایک ایک چائے والا چمچ بھر کر اور کرسے ایبیس اور جمیلان کی دو دو گولی ہیں کرسے ایبیس کی دو دو گولی اور جمیلان کی دو دو گولی ہیں صبح اور شام خالی پیٹ نہار مو دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ حضر آپ کو انتہائی پیدا پہنچے گا اب آپ نے یہ اگر دیکھنا ہے کہ آپ کی میدے میں گیش پیدا ہو رہی ہے آپ کے میدے میں کبس کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے دوہ خانہ حکیم جمل خان کی حبے کبر نشادری کی دو دو گولی ہیں دوپیر اور آر کھانے کے بعد استعمال کرنی ہیں اس سے آپ کے میدہ اور جگر کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ آپ کو کبس کی طرف جیسا مائل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ طرح آپ کا نظام حضم بہتر ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہماری کچھ کیفیت ہے ایسی جو رات کو جلدہ مطری ہم لیٹتے ہیں ہم زیادہ خیالاتی غلبے میں آ جاتے ہیں لہذا رات کو سوتے وقت آپ نے کرسے جریان اور حبے مسکون دو گولییں پانی سے لے لیں جو جریان والے مریض ہیں وہ پانی سے لے لیں جو اعتنام والے مریض ہیں وہ بھی اس کو پانی سے لے لیں انشاءاللہ طرح آپ کو اس کا بہت فائدہ پہنچے گا یہ بڑا خوشت رسکہ ہے یہ رسکہ نمبر ایک اب میں آپ کو رسکہ نمبر دو گیتف لے کے جا رہا ہوں فائل تقریباً ملتے جلتے ہیں لیکن جو آپ پسند کریں اس میں ہمارا ایک نسخہ آتا ہے ماجون مغلر جواردار ماجون مغلر جواردار کے ساتھ بھی ہم اس کمیلیشن کو کر سکتے ہیں کورس ایبیس دو دو گولی اور جمیلان دو دو گولی اس کو صبح شام استعمال کریں اور اگر شیدت بہت زیادہ ہے آپ کے جسم میں گرمی کی شیدت بہت زیادہ ہے مادہ منی بھی ایسا لگتا ہے جیسے بہت گرم گرم اخراج ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ صفوف ایک کلی دوہنہ کی مجموع خان کا صفوف ایک کلی ایک ایک تیس پورنا آپ اس کے ساتھ اضافہ کر دیں انشاءاللہ مادہ منی گارہ بھی ہو جائے گا انتہ کی گرمی بھی کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ بہتری کی طرف آپ مائل ہو جائیں گی تو یہ آپ کا مسئلہ آ گیا اب میں ایسے مریضوں کی طرف آ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں گرمی ہے ہمارے جسم میں حدت ہے ہمارے خوراک سے ہمارے جسم کے اندر انتشار کی بہت زیادہ کیفر بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہ کترے ڈوپنگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں پشاپ کے ساتھ بلا ارادہ اخراج شروع ہو جاتا ہے تو ایسے حضار کے لیے دوہ خانہ حکیم اجمل خان کا لبو بارت اور صفوف گون کتیرہ اجمل دوہ خانے کا ایک ایک لبو بارت کا ایک ایک تیس پون مجون کا کھائیں اور اسی ہی طرح آپ صفوف گون کتیرہ کا ایک ایک چمچ نیم گرم دوٹ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ والعظیر وہ لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں گرمی بھی بہت ہے اور گرمی کی وجہ سے ہمیں جنیان کی قیفت میں چلے جاتے ہیں ہمارے کترے پینا چلے ہو جاتے ہیں مادہ منی بہت پتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کا مرض اس عدویات سے چلا جائے گا اب مزید دونسی معاملے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا کہ نویت کیا ہے پار رکعت انسان ہماری خوراق ایسی فوٹ دیتے ہیں تو لہذا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ صبح نہارمو شربت بذوری تین چمچ صبح نہارمو شربت بذوری ایک گلاس پانی میں ڈال کر پینے اس سے آپ کا یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کے مسانے کی اور جگر کی گرمی دور ہو جائے گی تو لہذا صبح نہارمو یہ کر لیں اور جو نسکہ نمبر ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ آپ اس کو شام کو استعمال کرنے شام پانچ بجے کھانا کھانے سے رات کے پہلے آپ اس کو استعمال کرنے اللہ نے چاہت انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو لہذا ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ میں نے انتہائی جامع اور خوبصصت اس کے آپ کو بتائیں آپ اس کا استعمال کریں اس سے مستفیض ہوں اور انشاءاللہ آپ اس کے علاوہ اس میں کئی مراز اور بھی مجھے یہ تقلیف ہے میں کیا کروں یہ ایسی پوشیدہ امراض ہوتے ہیں جو آدمی کسی شیئر بھی نہیں کر بیٹھ رہا اور اسی پوزیشن کے اندر اپنے دل میں رکھ کر کسی ایسی جگہ اپنا علاج کر وا لیتا ہے جہاں سے اس کو بجائے فیدے کے نقصان ہوتا ہے تو میری آپ سے ترپاس ہے اگر آپ چاہیں تو مشہورت بھی اسے کر سکتے ہیں اور آپ اس میری بتائی و عدویات کو بھی استعمال کریں بلا خوف خطر استعمال کریں اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ فیٹ کوئی لقشان نہیں اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آدھر خدمت رہوں گا خدا آفیس